تو آج جو ہم ریسپی یہاں پر بنانے والے ہیں وہ لگ بگ سب ہی کے فیوریٹ ہوتی ہے کیونکہ میری فیوریٹ ہے میری فیملی میں سب کے فیوریٹ ہے اور مجھے لگتا ہی ہر کسی کو ہی پسند ہوتی ہی ہوتی ہے اور بہت ایزی طریقہ میں آپ کو آج چکن افغانی کا بتانے والی ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر پانچ سو گرام چکن لیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے نمک گرم مسالے کا پاورڈر اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالا ہے یہاں پر کالی مرچ کا پاورڈر ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیا میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ڈھک کر دوسری طرف مکسی جار میں میں نے یہاں پر پیاز لی ہاری مرچ لی کافی سارے لسن دھنیا پودینہ اور پندرہ سے سولہ بادام لیے اور ساتھ ہی لیا ہے میں نے یہاں پر آدھا کٹوری دہی تھوڑا سا پانی ڈالا اور اس کو اچھے سے جو ہے گرائنڈ کر لیں گے اس طریقے کا ہمیں جو ہے اس کا سمودھ سا پیسٹ تیار کر لینا ہے اب جو ہم نے میری نیشن کے لیے چکن رکھا تھا نا اس کو ابھی پانچ ایک منٹ ہی ہوئی تھی اور ہم نے جو ہے یہ پیسٹ تیار کر کے اس کے اندر ڈال دیا اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور واپس سے اس کو جو ہے ہم آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اسے چکن میں اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جائے گا آپ جلدی بھی اس کو کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کو میری نیشن ہونے دیں ٹھیک ہے آدھے سے پونے گھنٹے کے بعد میں نے پین میں لیا آئل اور اس میں ایک ایک کر کے سارے جو چکن پیسٹ تھے وہ ڈال دیئے اور ان کو الٹ پلٹ کر ہمیں 50 to 60% تک یہی پر پکا لینا ہے چکن جو ہوتا ہے بہت ہی جلدی گل جاتا ہے تو الٹ پلٹ کر اس کو ہمیں یہاں پر فرائی کر لینا ہے تاکہ بعد میں ہمیں اسے بہت زیادہ نہ پکانا پڑے ٹھیک ہے تو میں دوسرے برطن کا بھی ہاں پر یوز نہیں کروں گی اس میں سے جہاں میں چکن پیسز کو الگ کر لوں گی اور اسی پین میں ہم جو ہے اس کی گریوی تیار کریں گے اسی آئل میں میں نے تھوڑا سا آئل اور ڈالا اور کافی سارے جہاں میں نے یہاں پر الائچی لونگ کالی مرچ یعنی کہ کھڑے مسالے میں نے ڈال دیئے جب وہ اچھے سے چٹک گئے تو میں نے جو بچا ہوا جو میرینیٹ تھا وہ اس کے اندر ڈالا اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پاوڈرڈ مسالے جس میں مرچی نمک دھنیا ڈالا ہے میں نے اور مرچی میں نے یہاں پر بہت ہی کم استعمال کیا اور ہلدی کا استعمال ہم نے یہاں پر کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو جو ہے ڈھک کر دو سے چار منٹ پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہلکا سا آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دینی ہے فریش ملک کی ملائی یعنی دودھ کی ملائی اس کے اوپر ڈال دینی ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کے بعد جو چکن پیسز تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اگر آپ اس گریوی کو تھوڑا سا پتلا کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پر دودھ کا استعمال کریں اس سے بہت ہی رچ فلیور آتا ہے مطلب فلیور بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور بس اس کو ڈھک کر کے پکا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہو آئل اوپر آ گیا اور چکن پیسز جو تھے وہ بھی اچھے سے یہاں پر گل چکے ہیں یعنی ہمارا چکن افغانی یہاں پر بلکل تیار ہو گیا ہے اچھے سے اس کو چلا لیں گے آئل اوپر آ چکا ہے سیپریٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کتنا زبردست سا کلر آیا اتنا ٹیسٹی لگتے جب بھی کوئی گیسٹ آئے definitely آپ کو اس کو ٹرائے کرنا ہی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ پسند آئے گا سب کو تو ٹرائے زیادہ کرنا اور جب ٹرائے کرو تو کمنٹ کر کے زیادہ بتانا کیسا لگا اور ویڈیو اچھا لگا بہت زیادہ پسند آئے پسند آئے گا